میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے ڈھر بہت لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ جس میں ہم آپ کے پرابلمز پر بات کر رہے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے اور آپ اس پریشانی کا حل چاہتے ہیں آپ ایک روڈ میپ چاہتے ہیں کہ کیسے آپ اس پریشانی سے نکل کے باہر آئیں تو آپ ہمیں یہاں تو ویڈیو کا نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے دیئے ہوئے ووٹس اپ نمبر پر ووئس میل کر سکتے ہیں اگین یہ کوچنگ کے لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے فری کوچ کر دیا جائے ہمارے لیے مشکل ہے فری کوچ کرنا سمجھے اس بات کو سمجھے اس بات کو ہم جتنی آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے ہم کرنا چاہتے ہیں فری کوچ لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہمارے بہت سی پرابلمز ہم ہمیں بھی فیس کرنی پڑی ہے ہر انسان کو کرنی پڑی ہے جو جو سیچویشنز چاہ رہی ہیں اس کے علاوہ فری کوچ نہ کرنے کی بہت بڑی ریزن لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے پاس most of the time وہ لوگ آتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں جو سچ میں جو ہے وہ ڈیزرونگ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہم نے تنگ آ کر ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگوں کو فری کوچ نہیں کر سکیں گے نہیں کریں گے کیونکہ ہم کرنا تو چاہتے تھے لیکن لوگوں کے جھوٹوں نے ہمیں اس قدر تنگ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی مسئلے مسائل بڑھتے گئے اور ہم خود itself ٹوٹتے گئے کہ یہ لوگ کیا ہیں اگر کوئی انسان اچھائی کرنے کا سوچتا ہے تو ہم کیوں اس کے ساتھ برائی کرنے کا سوچتے ہیں ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو اس معاشرے میں برائی کو زیادہ کرتا ہے اور اچھائی کو کم کرتا ہے اگر کوئی اچھا کرنا چاہے تو ہم اس کو کبھی بھی اچھا نہیں کرنے دیتے اس بات کیوں آپ آپ خود پہ رکھ کے عزمال لیجئے گا آپ دن میں کتنی اچھی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں آپ دن میں کتنی اچھی باتوں کو شیئر کرتے ہیں یا ان کو پورا دن میں کتنا دیکھتے ہیں آپ کسی ویڈیو کو جب پورا دیکھتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ جو اس کے پیچھے اس ویڈیو کا پلیٹ فارم ہے وہ اس کو نوٹیس کرتا ہے کہ یہ ویڈیو امپورٹنٹ ہے تو وہ اس کو زیادہ کر دیتا ہے اس کو زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کو زیادہ ہائپ ملتی ہے اور جس ویڈیو کو آپ صرف دیکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں صرف آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے اور یہ بات مجھے پتا ہے تو اس کے بعد وہ جو پیچھے جس پلیٹ فارم پہ وہ جس پلیٹ فارم پہ وہ پوسٹ ہوئی ہوتی ہے اس پلیٹ فارم والے اس کو کم اہمیت دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف تک کہل دیتے ہیں اسی وجہ سے تو آپ دیکھئے گا بری ویڈیوز کے آپ کو ملین ویوز ملیں گے اور اچھی ویڈیوز کے آپ کو بہت کم ویوز ملیں گے ریزن سب سے بڑی گلتی آپ کی اور ہماری ہے جو ہم یہ کرتے ہیں اسی وجہ سے جو ہے وہ اچھی چیزیں پیچھے ہو رہی ہیں اور بری چیزیں بہت زیادہ آگے آ رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک لڑکی کی وائس میل ہوگی شیئر اور ڈیٹل وائس میل نہیں ہے اس لڑکی نے بڑی شورٹ سی وائس میل بھیجی لیکن جب ہماری ٹیم نے ان سے کانٹیکٹ کیا بہت سے سوال تھے جن کا جواب لینا بہت زیادہ ضروری تھا بہت سے سوالوں کے جواب کے بعد ہم اس فیصلے پہ پہنچے ہم اس نتیجے پہ پہنچے گے اگر یہ لڑکی ہمارا ساتھ دے گی تو ہم اس کا ساتھ دیں گے اگر یہ ہماری باتوں پر عمل کرے گی تو ہم اس کو ایک روڈ میپ دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ کن چیزوں کی مدد سے یہ انچوں سے نکل کے باہر جا سکتی ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ برپور طریقے سے جی سکتی ہے اسی طرح یہ لڑکی کیا پوری دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اگر وہ خود پہ کام کرے تو اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے میرا یہ بلیو ہے کہ اگر آپ کرنا چاہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ آپ کرنا چاہیں اس لڑکی نے کہا کہ سر میں پوری کوشش کروں گی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ اگر آپ ہماری بتائی کے باتوں پر عمل کریں گے کچھ دن بعد کچھ دن بعد آپ نے ہمیں دوبارہ وائس میل کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کتنا بہتر محسوس ہو رہا ہے بس گنتی کے چند دن آپ خود پہ لگا لیں آپ کی ساری پرابلمز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی ابھی میں آپ کو ان کی وائس میل سناتا ہوں اور پھر ڈیٹل میں آپ کو ان کی پرابلمز بتاتا ہوں کہ ڈیٹل میں اصل میں پرابلمز ہیں کتنی زیادہ جو کہ شاید وائس میل میں وہ چیزیں نہیں بتائیں انہوں نے جو کہ اصل میں چیزیں بہت زیادہ بیکرینڈ پر چل رہی ہیں چلے وائس میل کو پہلے سنتے ہیں سب سے پہلے تو میرا پرابلم یہ کہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور یہ ابھی ایک مہینے کی بات ایک مہینے سے یہ ہو رہا ہے فرسٹ روزے پہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا ڈر بہت لگتا ہے اور ہارڈ بھی تیز ہو جاتی ہے پسینے آ جاتے ہیں عجیب سا خوف ہوتا ہے کوئی کام کے پاس نہیں جاتی جاتی ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ بورا ہو جائے گا میں مر جاؤں گی اور ایک ہی کمرے میں بیٹی رہی ہوں ایک مہینے سے نہ میں کچھ کہتی ہوں نہ میں کچھ پیتی ہوں اور بس ایک ہی کمرے میں بیٹی رہتی ہوں اور فضول فضول سو جاتی ہے پتہ نہیں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا میرے ساتھ یہ ہو جائے گا ڈر بہت لگتا ہے رات کو نین بھی نہیں آتی اور جب صبح مشکل سے سو جاتی ہوں نہ صبح اٹھتی ہوں تو وہ اس ڈر کے ساتھ اٹھ جاتی ہوں میں وہ عجیب سے خوف ہے اب ان کی وائس میل آپ سنیں تو آپ کو کتنا لگ رہا ہوگا کتنا سیمپل سا اگر پاس ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ان کو ڈر ہیں سیمپل سی پرابلم لگ گئی ہے بڑ جب ان سے ڈیٹل میں بات ہوئی تو چیزیں بہت زیادہ تھی نمبر ایک فیر بہت زیادہ ڈر تھا ہر چیز کے ساتھ ڈر تھا کچھ ہو جائے گا میں مر جاؤں گی کچھ اتنا برا ہو جائے گا کہ میں نے پوچھا وہ کتنا برا ہو جائے گا تو ان کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ کتنا برا ہو جائے گا صبح جب یہ اٹھتی ہیں تو بہت زیادہ پریشانی میں اٹھتی ہیں مورننگ انزائیٹی میں اٹھتی ہیں اتنی زیادہ ان کو انزائیٹی ہوتی ہے کہ یہ ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتی یہ غشم میں جاتی ہیں اور ان کو لوز موشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے صبح کا دن ایسا دن ہوتا ہے جب انسان انرجی کو سٹور کرتا ہے پورے دن کے لیے لیکن یہ صبح صبح ہی اپنی انرجی ساری انرجی لوز موشن کی شکل میں جو ہے وہ نکال دیتی ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پورا دن کاموں کو کرنا تھکاوٹ رہتی ہے بیڈ پہ لیٹی رہتی ہیں کوئی کام نہیں کرتی سارا دنیں کمرے میں بند رہتی ہیں پینک اٹیکس ہرڈ ٹائم شیلو بریتھ رہتا ہے ان کو سانس ٹھیک سے نہیں آتا بلر وین رہتا ہے برین فوگ رہتا ہے فیر آف ڈیتھ بہت زیادہ ہے ہر چھوٹ چھوٹی بات میں سٹک ہو جاتی ہیں ساری رات نین نہیں آتی بیچینی رہتی ہے ڈھر رہتا ہے شادی سے پہلے میں مر جاؤں گی یا شادی کے بعد میں مر جاؤں گی میری شادی نہیں ہوگی موبائل ایڈکشن بہت زیادہ موبائل کا استعمال ان کے پاس بہت زیادہ یہ موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں ہر وقت لیٹی رہتی ہیں کوئی کام اٹھ کے نہیں کرتی کھانے پینے کی کوئی روٹین نہیں سونے کی کوئی روٹین نہیں کوئی کسی چیز کی کوئی روٹین نہیں ان کی ایج انیس سال ہے اچھا اب آپ دیکھیں کتنی زیادہ پرابلمز ہیں اور سلوشن بڑے سمپل ہیں یقینا جو لوگ میرے چینل پر بہت پہلے کہاں ان کو بھی پتا چل گیا کہ سلوشن بڑے سمپلز ہیں بڑے سمپل سلوشن ہے اب آپ نے چکے وعدہ کیا کہ آپ ہماری باتوں پر عمل کریں گی اور آپ ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کریں گی اور جن لوگوں نے بھی ویڈیوز بنوائیں یار خدا اپ ڈیٹ تو کرو کیا کرتے ہو آپ پھر چینل پر پلٹ کے ہاتھ ہی نہیں پھر پلٹ کے آپ ریپلائی نہیں کرتی یہ بھی تو گندی بات ہے نا اب بتایا تو کرو کہ میں اس اس طرح ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوں مجھے اتنا فائدہ ہوا اتنا فائدہ ہو رہا ہے پھر اس سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے یار اب دیکھو مجھے بھی تو موٹیویٹ کرنے موٹیویشن کے لیے آپ کے ساتھ کی زورت ہے نا اگر آپ مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں کیا کہوں گا کہ یار یہ کیا بات ہوئی میں نے بھی تو محنت کی آپ کو تھوڑی گائیڈ لائن دی کچھ ایسا کیا جو بھی جس بھی زمرے میں آپ کرو اس کو کنسیڈر تو کرو سب سے پہلے نا میں کچھ چیزیں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ان کو آپ دیکھیں یہ ویڈیوز کے ریفرنسز ہیں یہ آپ نے اپنے پاس سیو کر لینا ہے اور ایک میں آپ کو ریگولر لی بسنس پر روٹین بتاؤں گا سب سے پہلے نماز اور قرآن کی پبندی کر لیں دوسری چیز آپ نے خود کو ایک روم میں بند کیا ہوا یہ چیز آپ نے بہت غلط کیا ہے آپ کی کوئی سہیل ہی نہیں ہے آپ گھر میں نہیں رہنا چاہتی آپ اس انوائرمنٹ سے بہت زیادہ تنگ ہیں جس انوائرمنٹ میں آپ ہیں آپ اپنے فیونسز سے بہت زیادہ بات کرتی ہیں یہ نہ کریں ہماری دیکھ ایک کومن مسٹیک ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی منگنی ہو جاتی اور پھر ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ منگنی رہتی ہے لڑکا اور لڑکا لڑکا اور لڑکا تو نہیں صرف لڑکی اور لڑکی ہی ہوتی ہے جو بیچاری بہت زیادہ پستی رہتی ہے کیونکہ عورت جب کسی مرد کے قریب چلی جاتی ہے نا عورت جب کسی مرد کی طرف بھی دیکھ لیتی ہے نا تو وہ اس کی ہو جاتی ہے عورت کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جنب رکھی ہے کہ عورت ایک پردے کا نام ہے تو ہم کیا کرتے ہیں منگنی کر کے لڑکی اور لڑکے لڑکے کو جانب کھلی چھوڑ دے دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے لڑکی بہت زیادہ تباہ ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتہ کل کو اگر منگنی ٹوٹ جائے تو سب سے زیادہ ڈیمیج جس کا ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے مرد کو تو اتنا ان چیزوں کا نہیں فرق پڑھا ہوتا ہے عورت کو زیادہ پڑھا ہوتا ہے تو عورت ہو یا مرد ہو جب آپ منگنی کریں منگنی کیوں کرنی نکاح کریں اس کے بعد آپ ایک لیمیٹڈ لگا دیں کہ جی ٹھیک ہے اتنے ہمارے عرصے بعد ہم شادی کر سکیں گے یا اتنے عرصے بعد ہم رقصتی کر سکتے ہیں یہ بیٹر بھی ہے کہ آپ منگنی کریں پھر فون پر پوری پر رات باتیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ جنسی خواہشات کا شیئر کریں آپ کے میرا میرا یہ دل کرتا ہے جب وہ ملیں پھر گناہ کی طرف جائیں اس کے بعد اس کا اس کا نقصانات کا کس کو جائیں گے اس کا گناہ کس کے سر جائے گا یقیناً ماں باپ کے سر جائے گا تو میں منگنی کے حق میں نہیں ہوں میرا بس چلے تو میں اس رسم کو ختم کر دوں میں نکاح کے حق میں ہوں نکاح کرو بھائی آپ کے پاس جب پیسے ہوں گے رقصتی کر لینا آپ کے جب حالات ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے آپ شادی کر لیجئے گا لیکن نکاح کو کمبلسٹری کریں میں نے یہ بات اپنی جتنے لوگوں کو میں نے کوچ کی ہے نا موسیل لڑکیوں کو ڈپریشن میں جاتے دیکھا ہے سر ہماری منگنی ہو گئی ہے اب میں اس لڑکے کے بغیر رہ نہیں سکتی میں پریشان رہتی ہوں میں ڈپریشن میں رہتی ہوں اور آپ کے کیس میں بھی سب سے بڑی ڈپریشن کی وجہ یہ آپ کی منگنی ہے جب تک کہ آپ منگنی میں ہیں اسی وجہ سے آپ زیادہ ڈپریشن میں ہیں اور آپ دیکھ لیجئے گا جس دن سے آپ کی منگنی ہوئی ہے آپ نے ایک انسان کے ساتھ اپنی زندگی جھوڑ دی ہے اب جب تک اس کے پاس نہیں جائیں گی آپ یوں ہی ڈپریشن رہیں گی یوں ہی پریشان رہیں گی لیکن ہم اس کو کام کر سکتے ہیں بٹ ریالیٹی ماں باپ کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ نکاح کی طرف جائیں نکاح کی طرف جائیں کیوں منگنیوں کی طرف جا رہے ہیں نکاح کی طرف جائیں عورت نہیں برداشت کر سکتی عورت نہیں ویٹ کر سکتی وہ ڈپریشن ہو جاتی ہے وہ انزائٹی میں چلی جاتی ہے مرد بھی نہیں کر سکتا مرد زیادہ نہیں کر سکتا لیکن مرد کے پاس اور بہت کچھ کرنے کو ہوتا ہے اس لیے وہ ان چیزوں کو کر لیتا ہے بڑی لڑکی آتی ہیں سر ہمارا جو فیانسی ہے وہ ہمیں اس طرح پہلے جتنا ٹائم دیتا تھا وہ نہیں دیتا ہمیں شک ہے کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالو ہے یہ ہے وہ ہے اور کچھ لڑکیوں کو تو میں نے دیکھا کہ دو سال کا ریلیشن تھا سب کچھ ہو گیا فیزیکلی بات بھی آگے نکل گئی اور پھر منگنی ٹوٹ گئی کس کا نقصان ہوا عورت کا نقصان ہوا تو پلیز نکاح کی طرف جائیں منگنی کی طرف نہیں جائیں آپ بھی اپنے منگیتر سے بہت کم بات کریں ایسا نہیں کہ اس میں جو ہے وہ میں آپ کے لیے کچھ برا سوچ رہا ہوں نہیں میں آپ کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں جتنی کم آپ اپنے منگیتر سے بات کریں گی اتنا آپ کے لیے اچھا ہے آپ کے منگیتر کے لیے اچھا ہے آپ کے آنے والے مستقبل کے لیے اچھا ہے ایک تو میریٹیشن پہ آپ نے میری بنی ہوئی ویڈیو دیکھنی ہے ویولائزیشن پہ آپ نے دیکھنی ہے موبائل ایڈکشن پہ دیکھنی ہے وائی وی سلیپ ہم کیوں سوتے ہیں یہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا یہ ویڈیوز میں آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دوں گا یہ آپ نے لازمان دیکھنی ہے برین فوگ افرمیشن ڈیپ بریدھنگ سٹمیک اور جو ہے وہ سٹمیک میں گیسٹک کو کیسے ختم کریں یعنی کہ سٹمیک کو کیسے بہتر کریں یہ وہ ویڈیوز ہیں جو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں یہ آپ نے ریگولرلی بیسز پہ دیکھنی ہے ہر ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ نے ان کو خود پہ کیسے اپلائی کرنا ہے اب یہ سب سے اہم چیز ہے ایک تو چیز یہ ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ جس جگہ پہ ہیں آپ اس جگہ پہ خوش نہیں ہے آپ اس کمرے میں رہنا نہیں چاہتی لیکن آپ مجبوری کے تحت رہ رہی ہیں تو جس کمرے میں آپ ہیں یقیناً آپ سارا عرصہ وہاں لیٹ کے گزارتی ہوں گی لیٹ لیٹ کے بندہ تھک جاتا ہے پھر وہ تھکتا ہے کیونکہ جو سب سے کم ہماری کیلوریز یوز ہوتی ہیں وہ لیٹنے میں ہوتی ہیں تو آپ اس کے بدلے میں چلتے پھرتے رہیں کام کرتے رہیں آپ نے ایک پھکی کا حوالہ دیا تھا کہ میں نے ایک پھکی کا استعمال کیا پہلے میرا وزن کم تھا میں نے وہ پھکی کھائی میرا وزن زیادہ ہو گیا تو اس کے بعد سے جو مجھے یہ چیزیں زیادہ ہوئیں آپ کوئی بھی وزن کو کم زیادہ کرنے کے لیے کوئی بھی میڈیسن استعمال کریں گے وہ آپ کو بہت زیادہ جنبہ ڈسٹرپ کرے گی یہ ہر انسان کے لیے ہے کہ جو بندے بھی ویٹ کم ہو زیادہ کرنا چاہتے ہیں جن کا زیادہ ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں نیچرل ویز بہت زیادہ کہ آپ اپنے وزن کو بیلنس کر سکتے ہیں کم ہے تو زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ ہے تو کم کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کی پھکیاں استعمال کر کے صرف آپ کی آپ کی صحت کی تباہی ہے آپ کے میدے کی تباہی ہے جو ابھی رائٹ نو آپ کر چکے ہیں میدے پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے آپ کا سب سے پہلی چیز روٹین کو ہم سٹ کریں گے روٹین سٹ ہونا بڑا ضروری ہے آپ کی روٹین کھانے پینے کی روٹین آپ کی سونے پینے کی روٹین سونے پینے کی نہیں سونے کی روٹین آپ کی ایکسرسائز کی روٹین آپ کی واک کی روٹین آپ کی اس روم میں رہنے کی روٹین آپ کی امی سے بات کرنے کی روٹین آپ کی اپنی کزنز وغیرہ سے بات کرنے کی روٹین آپ کی آپ کے فیونسی سے بات کرنے کی روٹین اگین تھوڑی زیادہ نہیں زیادہ کریں گی تو آپ کے لیے مسئلہ ہے آپ کے لیے پرابلم ہے زیادہ بات نہیں کرنی تھوڑی بات کرنی ہے اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں لگانا ہے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ کو کسرس سے یاد کریں اب ایچول میں آئیڈیا روٹین کیا جلدی سویں جلدی اٹھیں رات کو دس بجے آپ نے بیٹے پہ چلے جانا ہے رات کو اور صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد ایک گھنٹہ ووک کریں ایک گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد اور ایک گھنٹہ سر کی نماز کے بعد اب یہ ایک دن میں نہیں ہوگا روزانہ پانچ پائنٹ دس دس منٹ آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں ایڈ کرتے جائیں ابھی جس ٹائم پہ آپ سو رہی ہیں اس ٹائم سے پانچ پہ دس دس منٹ مائنس کرتی رہیں روزانہ 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 آپ کا سیٹ گول ہونا چاہیے مغریب کے بعد فوراں سے پہلے آپ جو ہے نا وہ ذہن کو سگنل دینے لیں کہ مجھے سونا ہے مجھے سونا ہے مجھے سونا ہے عشاء کی نماز پڑھیں تھوڑی واک کریں کھانا وغیرہ پہلے آپ نے کھا چکا ہوگا میں کھانے کے روٹین بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد عشاء کے فوراں بعد جو سب سے پہلا کام ہو وہ آپ کا سونے کا ہو اسی طرح فجر کی نماز کے وقت آپ اٹھیں سب سے پہلا کام نماز ہو پھر آپ کی جو ہے وہ واک ہو واک کے بعد آپ نے جو کوشش کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے ناشتے کی ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے ناشتہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ پروٹینز کی انٹک زیادہ ہونے چاہیے آپ کو سیرٹونین رچ فوڈز لینے چاہیے سیرٹونین کیا ہوتا ہے اس پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو کہوں گا کہ وہ بھی آپ ایک دفعہ لازمان دیکھیں اور سیرٹونین رچ فوڈز کون سے ہوتا ہے وہ بھی آپ لازمان استعمال کریں اس میں ایک بوائل انڈا لے لیں دیسی انڈا اور اس کے ساتھ آپ سوکھی روٹی لے سکتے ہیں چھوٹے سائز کی رات کا تھوڑا سا سالن لینے آپ وہ ایسے آپ سے ہوگا نہیں اور اس کے ساتھ آپ دہیں لے لیں دہیں کا استعمال کر لیں اس کے بعد کچھ دیر بعد آپ تقریباً دو تین گھنٹے بعد آپ کوئی بھی سیزنل فروٹ کھا سکتے ہیں دوپہر کا کھانا آپ نے ایک بجے کھانا کھانے میں آپ کوشش کریں کہ سیلڈ کا زیادہ استعمال کریں سیلڈ ہو دہیں ہو یہ زیادہ استعمال ہوں پھر کھانے کے تیس منٹ بعد آپ بیٹھیں اور پھر آپ واک کریں نماز مگرہ اس کے بعد پڑھ کے پھر بھی پندرہ بیس منٹ کی واک کریں آپ جتنا زیادہ چلیں گے جتنا زیادہ کام کریں گے آپ کا سٹمک اتنا زیادہ ایکٹیویٹ رہے گا لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ کی ایج میں تو ایسے بھی نہیں بندے کو بیٹھنا چاہیے چلتے پھر تے رہنا چاہیے بیٹھنے کا کام لیٹ ایج میں ہونا چاہیے کہ جس میں انسان ریسٹ کرے ابھی ریسٹ کرنے کی عمر نہیں ہے آپ کی کام کرنے کی عمر ہے اثر کے وقت ایک گھنٹہ واک کرنی ہے سٹارٹ پانچ منٹ دس منٹ سے کر جائیں شروع کر دیں بس آپ مغرب کے بعد کھانے کی طرف جائیں کھانے میں رات کے کھانے میں سیمپل سا جو کچھ بھی آویلیبل ہے وہ کریں دوپہر کے کھانے میں ہو سکے تو دیسی چکن کا استعمال کریں دیسی مٹن کا استعمال کریں اور سردیاں تو فش کا استعمال کریں یہ آپ کے لیے بہت دا اچھی جیزیں ہیں سیرٹرونین رچ فوڈز ہیں وارٹر انٹیک آپ نے پورے دن میں کوشش کرنی ہے سیمپل جو پلین وارٹر ہوتا ہے وہ صرف تین سے چار گلاس ہو اس کے علاوہ پودینہ وارٹر ہو وہ آپ کے سٹمیک کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کوکو وارٹر ہو آلمنڈ ملک وارٹر ہو اور اس کے علاوہ لیمن وارٹر ہو یہ چیزیں آپ کے جو ہے وہ دو دو گلاس یہ ہو جائیں اور دو تین گلاس آپ کے وہ ہو جائیں تو یہ آپ کے دس بارہ گلاس بن جاتے ہیں یہ آپ کے لیے انہف ہے پورے دن میں خود کو پوزیٹیو افرمیشنز دیتے رہیں یعنی کہ پوزیٹیو باتیں اپنے بارے میں کرتے رہیں اپنے مستقبل کے بارے میں خود کو کہتے رہیں فیر آف دیتھ ہے تو فیر آف دیتھ پہ بنی ہماری ویڈیو ہے وہ بھی دیکھیں اور بار بار ایک بات میری یاد رکھیں آپ کے ڈر کو بنانے میں نا سب سے بڑی چیزوں کا اہم رول ہوتا ہے ایک تو سب سے بڑا جوتا وہ روٹین ہوتی ہے میں نے بہت سے لوگوں کی ابھی تک آہ لائف کو سٹڈی کیا اور سب کی لائف میں ایک ہی چیز دیکھے گئی ہے فیر آف دیتھ میں ان کی روٹین نہیں ہوتی کھانے پینی کی روٹین نہیں سونے کی روٹین نہیں ایکسرسائز کی روٹین نہیں سیم یہی کیس میرے کیس میں بھی تھا میری روٹین نہیں تھی تو کوئی بھی فوبیا فیر بنتا ہی تب ہے جب انسان کی روٹین نہیں ہوتی روٹین نہیں ہوگی تو again اس کے chemical imbalances ہو جائیں گے تو chemical imbalances ہو جائیں گے تو اس کو بہت زیادہ fear ہو جائے گا اس کو بہت زیادہ stress اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا چھوٹ چھوٹی باتوں پہ وہ phobias create کرنا شروع کر دے گا چھوٹ چھوٹی باتوں پہ وہ stress میں چلا جائے گا اور یہ سب تب ہی ہوگا کہ وہ خود weak ہو جائے گا اور جب وہ weak ہوگا تو اس کے پیچھے جب سب سے بڑی reason ہوگی اس کی routine ہوگی تو routine پہ کام کریں routine پہ کام کرنا it's the same like your back bone تھوڑا سا dry fruits کبھی استعمال کریں سردیاں ہوں تو زیادہ کر لیں گرمیوں میں ہوں تو دو دو تین تین دو دو پستہ بادام اکھروٹ آپ لے کے پانی میں ڈپ کر کے تھوڑا گرمیوں میں استعمال کریں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن stomach کے according آپ نے چلنا ہے اگر آپ کا stomach نہیں برداشت کر رہا تو ایک ایک سے start کریں آدھے آدھے سے start کریں لیکن اس کو routine میں کریں یہ بڑے ضروری ہیں آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کو بہت زیادہ بہتر محسوس کرائیں گے چونکہ آپ کو stomach کی problem ہے آپ کو gastric problem بہت زیادہ acidity کی problem بہت زیادہ تو آپ نے ایسے foods کا استعمال کرنا ہے جس میں salad بہت زیادہ ہو دہی کا استعمال ہو وہ چیزیں جو آپ کے پی ایچ کو balance کریں یعنی کہ آپ کی acidity کو کم کریں اور shallow breath جتنی رہے گی آپ کو اتنی زیادہ acidity رہے گی اس کے لئے آپ کو پھر deep breath کرنا پڑے گا اس کا کیا logic ہے اس کا logic یہ ہے سے oxygen لے کے اندر stomach کو oxygen پہنچاتے ہیں اندر پورے جو آپ کا diaphragm ہے اس کو آپ oxygen پہنچاتے ہیں اب جو آپ کے اندر carbon dioxide ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہے اور وہ ہوا میں چلی جاتی ہے لیکن اگر آپ کی shallow breath ہوگی آپ کی breath یہاں سے ہوگی یہاں سے breath ہوگی تو وہ ٹھیک سے پورے اندر سے وہ جو ہے وہ carbon dioxide نکال نہیں سکے گی تو carbon dioxide جتنی زیادہ آپ کے اندر ہوگی وہ cells تک oxygen نہیں جانے دے گی وہ cells تک oxygen نہیں جائے گی تو آپ کی body میں جو ہے وہ carbon dioxide زیادہ ہو جائے گی تو آپ کی body کی pH acidic زیادہ ہو جائے گی تو اس کو normalize کرنے کے لیے آپ کا food بھی جو ہے وہ less acidic ہو اور جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ alkaline ہو مطلب وہ زیادہ تھنڈا food ہو گرم food نہیں ہو میں تاثیر کی بات کر رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ خود کو بھی تھنڈی gas دیں یعنی کہ oxygen دے oxygen کیسے آئے گی جب آپ بہت زیادہ deep breath کریں گے پورا دن اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی بہترین ہے میری زندگی بہترین ہو رہی ہے 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 میں بہترین کی طرف جا رہی ہوں جا رہی ہوں جا رہی ہوں میرے آج کا دن کل سے بہتر تھا بار 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 خود کو آپ نے یہی کہتے رہنے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے چلتے پھڑتے رہے بیٹھنا نہیں آپ نے کوشش یہی کرنی ہے جتنا زیادہ ہو سکے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے خود پر انویسٹمنٹ کریں وقت لکھیں امی سے بات کرنے کا اپنی ماں سے بات کریں اپنے آپ کو آپ نے جتنا زیادہ پوزیٹیو رکھ لیا اتنی جلدی آپ ان چیزوں سے نکل کے باہر آجیں گی اور ایک چیز اپنے دن میں دو بار لازمان کرنی ہے اپنے مستقبل کو دیکھنے آنکھیں بند کرنی ہے جس طرح کی زندگی آپ جینا چاہتی ہیں اس طرح کی زندگی کو دیکھیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ بہت خوش ہیں آپ کی اردگرد آپ کی فیورٹ سمیل ہوا میں ہے بہترین آپ کی خوشبو ہے آپ نے بہترین کلر کے کپڑے پہنے ہیں آپ بہت خوش ہیں آپ جو زندگی چاہتی ہیں وہ ساری زندگی میں آپ کو وہ ساری چیزیں مل گئی ہیں آپ اپنا پسندیدہ کھانا کھا رہی ہیں جتنی زیادہ آپ سینسز کا استعمال کریں گے میں سینسز کے اوپر ایک اور ویڈیو بنا دوں گا کہ سینسز کے استعمال سے ہمارا جو امیج ہے وہ ایچ ڈی کیوں ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ بہت زیادہ ہائی ڈیفنیشن کی ہو جاتا ہے اور اس سے ہمارے دماغ میں کیا امپیکٹ پڑتا ہے اس میں میں چلیل ویڈیو بنا دوں گا تکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ چیزیں کیوں کرنا ضروری ہے کہ کسی بھی امیج کو بہت زیادہ جو ہے اس میں سینسز استعمال ہوں گی ہماری ویڈیو سینس استعمال ہوگی ہماری جو ہے سمیل کی ٹیسٹ کی ہوگی یہ ساری چیزیں جب بیٹ آئیں گی تو وہ بہت زیادہ جو امیج ہے نا وہ سٹرانگ ایموشنز کے ساتھ ہمارے اندر آ جائے گا تو آپ نے بھی آنکھیں بند کر کے بس اس کو سوچنے اپنا فیورٹ کھانا کھا رہی ہے فیورٹ کلر کے کپڑے پہنے آپ نے فیورٹ خوشبو لگائی ہے فیورٹ لائف جی رہی ہے آپ ہر وہ چیز آپ کو مل گیا یہ چیز آپ کو ہوپ دے گی یہ چیز آپ کے بلیو سسٹم پہ اغام کرے گی آپ کے ایک سٹرانگ بلیو ڈیویلپ کرے گی کہ ایک بڑی طاقت چھوٹی طاقت کو کھا جاتی ہے آپ کو پتہ چل دے گا کہ یہ جوب میں زندگی چاہتی ہوں وہ زندگی میرے قریب ہے اگین ایک بات یاد رکھی گا یہ چیزیں کرنے سے ہوں گی اگر کر سکتی ہیں تو ضرور کریں اگر آپ سوچتی ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتی تو پھر آپ غلط کریں گی کوشش لازمن کرنی ہے آپ نے کوشش کریں گی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی میڈیٹیشن میڈیٹیشن ایک دن میں کم از کم آپ نے ہر نماز کے بعد کرنی ہے اور نماز کے بعد کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے نماز پڑھ چکے آپ جیسے سجدے میں جائیں نماز پڑھ چکے نماز کی بات نہیں میں کر رہا یہ نماز کے بعد کی بات ہے ہر نماز کے بعد آپ نماز جب پڑھ چکے ہیں سجدے میں جائیں آنکھیں بند کریں آپ ناک سے سانس نماز میں نہیں آپ نے آنکھیں بند کر سکتے میں ایک ویڈیو میں غلطی سے بتا گیا میں اس کے لیے جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ معافی مانگ چکا ہوں غلطی سے میرے موز سے نکل گیا لیکن نماز میں نہیں آپ آنکھیں بند کر سکتے سجدے میں جب آپ ہوں سجدے کی حالت میں تو آپ نے جب نماز پڑھ چکے ہیں اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے سجدے کی حالت میں سانس ناک سے سانس لینا نورمل اور یہاں تھوڑی دیر فوکس کرنا ہے یہ خود ہی جگہ آپ کی پشانی آپ کی زمین پہ لگے گی یہ خود ہی آپ کا فوکس اٹریکٹ کر لگی بیسٹ میڈیٹیشن کی پوزیشن یہ سجدہ ہی ہے آپ ایک ایک دو دو منٹ ہر نماز کے بعد اس کو رکھ لیں گی آپ کو پریکٹس اتنی زیادہ آپ کی کرا دے گا کہ پھر آپ چلتے پھرتے بھی میڈیٹیشن کر سکیں گے آپ لوگوں میں بیٹھ کے بھی میڈیٹیشن کر سکیں گے جب سٹارٹنگ میں آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لئے ہم جب لوگوں کو کرواتے ہیں جب کوچنگ لیتے ہیں جب وہ میڈیٹیشن خود کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہم سے کرواتے ہیں تو وہ بڑے ڈیفرنٹ چیزوں کو فیس کرتے ہیں اصل میں اس میں سب سے بڑی ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے پریکٹس نہیں کی ہوتی ہم جب ان کو پریکٹس کرواتے ہیں تو تھوڑا ان کو وہ نئی ایک چیز دیتی ہے وہ نئے ایک ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پریکٹس کریں آپ پریکٹس کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو آ جائے گی پریکٹس کی مین جو ہے نا وہ کامیابی کی مین سیڑی پریکٹس ہے اگر آپ خود پر پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لئے بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے اب سوال یہ بنتا ہے اتنا سب کرنے کے بعد ہمیں ریزلٹس کتنی دیر میں آنا شروع ہوں گے اگر آپ نے ہنڈرٹ ان ٹین پرشنٹ ان ساری چیزوں کو کر لیا تو بیدن تھرٹی ڈیز آپ کی پرابلم لیس دن فورٹی پرشنٹ ہو جائے گے اور اگر آپ کی پرابلم ویڈاوٹ انی میڈیسن لیس دن فورٹی پرشنٹ ہو گئی تو آپ اپنے اندر ایک بہت بڑا جشن دیکھیں گے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ خوشی کا ایک ہوگا لیکن اگر آپ نے ایفورٹس اس سے زیادہ کر لی تو آپ ہنڈرٹ پرشنٹ بھی ان ساری چیزوں سے نکل کے باہر آ سکتے ہیں اگر اگر تھوڑا ہو زیادہ ہو اللہ کا شکر ہو آپ نے شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے ان چیزوں کو سمجھ کے چلنا ہے کہ اگر ویڈاوٹ میڈیسن آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیتی ہیں صرف روٹین کے ٹھیک کرنے سے آپ یہ چیزیں ٹھیک کر لیتی ہیں تو آپ دنیا کی خوش نصیب اور لڑکی میں سے ہوں گی کیونکہ اگر آپ ان کو ٹھیک نہیں کرتی تو اس کے بعد آپ کی لائف میں جو چیلنجز آئیں گے وہ شاید آپ نہیں سمجھ رہی ہیں وہ شاید آپ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں ہم جب بہت زیادہ خود کو دیلہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا دماغ پھر ہمیں پلٹ پڑھل کے مارتا ہے یہ پھر بتاتا ہے کہ بیٹے آ میں تجھے وہاں لے کے جاؤں گا کہ جہاں دنیا ہی الگ ہے تو آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے اس کو اپنی طرف لانا ہے اپنی طرف تب ہی آئے گا جب آپ ایک پروپر پریکٹس کے تحت چلیں گی مجھے ساڑھے تین سال لگے ساڑھے تین سال آج میں آپ سے زندگی کا صرف ایک مہینہ مانگ رہا ہوں سب ایک مہینہ مجھے آج بھی روٹینز کو فولو کرنا پڑتا ہے نئی روٹینز فولو کرتا تو مجھے بھی چارج ویک پڑتا ہے مجھے بھی وہ ساری چیزیں پڑتی ہیں ایسا نہیں کہ میں لائف کوچ بن گیا ہوں میں بڑا آگے نہیں کرتا نہیں بھائی نہیں لائف میں سب برابر فرق کی بات یہ ہے کھل کے بتا دیتا ہے کوئی نہیں بتاتا کہ جی میں تو فٹ ہوں نہیں ہم سب انفٹ ہیں جب تک ہم روٹین کو فولو نہیں کریں گے لازم ہے کہ ہم روٹین کو فولو کر کے چلیں اور ان سب چیزوں سے نکلیں ہماری زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی پہلے جیسی نہیں ہے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہے آپ نے پہلے جیسی زندگی نہیں چاہنی ہے آپ نے پہلے سے بہتر زندگی چاہنی ہے اللہ آپ کو اور ہم سب کو پہلے سے بہترین زندگی دے اگین کہوں گا آپ نے عمل لازمان کرنا ہے آپ نے عمل کرنا ہے اور کچھ دن بعد ون ویک بعد آپ نے مجھے اسی ویڈیو کے نیسے ایک تو کمنٹ کرنا ہے اور مجھے وائس میل آپ نے سنڈ کرنی ہے میں ون ویک کی پراؤگرس کی وائس میل آپ کی اگلے ویک انشاءاللہ شیئر کروں گا لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو چلتا ہے جو عمل کرتا ہے وہ کہاں سے کہاں نکل کے چلائیتا ہے وہ کہاں سے کہاں چلائیتا ہے یہ اس بات کا اندازہ اس کو خود بھی نہیں ہے اگین ہماری ون ون کوچنگ پیڈ آئی یہ ویڈیوز فری ہیں ایکسپینس پورے ہو جائیں بار بار لائٹ جاری ہے ہمارے پاس جنریٹر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں لیکن ہم ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے صرف ایکسپینس پورے ہو جائیں یہ کام چلتا رہے کیونکہ ہمیں اس کام کو چلانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے یہ تو بات کوئی سوچ نہیں سکتا ہے ہائی اللہ اب پیسوں کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے لیے یہ سب ہو رہا ہے پیسوں کے لیے ہوتا تو بڑے ویست ہیں جس میں انسان پیسوں کے ل دو دو لاکھ کمانے کے فارمولے جانتے ہیں بٹ اگین اگر اس طرف چلے جائیں گے تو پھر یہاں سے ہٹ جائیں گے یہی رہنا ہے تھوڑے پر رہ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جتنا دے اللہ خوشی سے لیں گے ہم اور زندگی میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے مجھے پیسے زیادہ خوشی عزیز ہے خوشی اور سکون وہ خوشی اللہ نے دے دی وہ سکون اللہ نے دے دیا وہ کیسے آیا دوسروں کی مدد کر کے آیا آپ بھی دوسروں کی مدد کریں جتنا زیادہ ہو سکے دل کھول کے چیارٹی کریں اللہ ہم سب کی زندگی میں سکون لائے اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ہمیں ووٹس اپ پہ وائس میل کر دے اگین وائس میل کریے گا پلیز یہ نہ کہیے گا کوچنگ کر دیں کوچنگ فری نہیں ہے پلیز خدا کے لیے سمجھے اس بات کو آپ کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر ہماری ٹیم آپ سے کونٹیک کر لے گی اور آپ سے ڈیٹیل جو چاہیے ہوگی وہ ساری لے کے آپ کے مسئلے پہ جو ہے وہ ویڈیو بن جائے گی اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا نام وغیرہ بھی ہائیڈ ہو جائے ان کی وائس میل بھی ہائیڈ ہو جائے تو وہ بھی ہم کر دیں گے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں کوئی کسی کو جو ہے نا وہ ہائیلائٹ کر کے کچھ نہیں ملنے والا بس آپ جو ہے وہ